بھارتی فوج کی ایلو سی پر فائرنگ بھارتی فوج کی بلا اشتیال فائرنگ اور گولہ باری پر پاک فوج نے بھرپور جواب دیا بھارتی فوج کی مضافر آباد سیکٹر پر فائرنگ سے تین افراد کے شہید ہونے کی اطلاعات ابھی ہیں تو بھارت کی جانب سے بربریت اور ساسا بلا اشتیال فائرنگ جاری ہے پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی ایلو سی کے ذریعے فائرنگ کر کے کی بھارت ایک بار پھر اور اس کی گنوں کو خاموش کرایا پاکستان کی افواج نے مضافر آباد سیکٹر پر فائرنگ سے تین افراد کے شہید ہونے کی اطلاعات بھی ہیں پاک فوج کے سربر آرمی چیف جنرل کمر جاوید بازوہ نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ پاکستان کسی بھی جاریت کا یقینی طور پر جواب دے گا آرمی چیف نے کئی ملکوں کے آسکری حکام اور سفارتکاروں سے رابطے کر لیے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید بازوہ نے پاک بھارت کشیدہ صورتحال پر امریکہ برطانیہ چین اور آسکریہ کے اسکری حکام اور سفارتکاروں سے ٹیلی فونک رابطہ کیا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کا امریکی سینٹر کمانڈ کے کمانڈر جنرل جوزف برطانی چیف آف دیفنس سٹاف جنرل سن نکول سپیڈر آسٹریلیا کے چیف آف دیفنس فورسز جنرل اینگس جون کیمبل سے ٹیلی فونک گفتگو کی اس کے علاوہ برطانیہ ہائی کمیشنر تھومس ڈیو، چینی سفیر، یاؤ جنگ اور امریکی ناظم الامور کی بھی آرمی چیف جنرل کمر جوید بازوہ سے پات چیت گئی آئی ایس پی آر کے مطابق رابطوں میں پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی اس کے خطے اور اس کے باہر امن و استحقام پر پڑھنے والے اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا آرمی چیف نے عالمی برادری پر واضح کر دیا کہ پاکستان اپنے دفاع کے لیے کسی بھی جاریت کا یقینی طور پر جواب دے گا ابی نندن واپس چلا گیا ارکان پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ ابی نندن کو بھارت کے حوالے کر کے پاکستان نے امن کا پیغام دیا ہے امید ہے دونوں والے کے تعلقات اب بہتر ہوں گے سواب عجیر کی ریپورٹ جو امن کا پیغام ہے اس کو روایتی طور پر تو ہم دیکھیں گے تو ہمیں انا پرستی میں غصہ آئے گا لیکن اگر مستقبل دیکھیں گے تو مستقبل کا جو ہے وہ جنگوں کا وقت نہیں ہے مستقبل میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی معیشت کا مقابلہ ہے اس میں انشاءاللہ پاکستان کے پاس تمام ایسی استعداد ہے وہ پوٹینشل ہے کہ پاکستان اس خطے میں اس خطے کی سیاست کو لیڈ کرے کوئی جواز نہیں تھا کہ اس کو فون کال کرنا یا پائلٹ کو چھوڑنا یہ عالمی فورسی جن کا انٹریسٹ ہے اس خطے میں ان سے بات کی جاتی بہتر سفارتکاری سے ہم یہی چاہتے ہیں آمن کی طرف بڑھیں اس جسچر کے بعد پوری دنیا نے عمران خان کے اس اقدام کو سرائی ہے اور بھارت پہ سائیکلوجیکل پریشر بہت بڑھ گیا ہے اور دنیا باور کرواری ہے بھارت کو کہ ایک ہی راستہ اور جو عمران خان بتا رہے ہیں وہی راستہ ہے وہ ہے ڈائیلوگس کا آمن کا اچھا گیسچر پرائم نسٹر نے دکھایا ہے میں سمجھتا ہوں بھارت کو اس کا مضبط جواب دینا چاہیے آئی تینگ یہ فیصلہ درست ہے اور یہ اچھا فیصلہ ہے ہم نے اس کے ساتھ کوئی سٹنگز نہیں اٹیج کی ہمارے لوگ بھی ان کی کرسٹڈی میں ہیں اور ایسے بے گناہ ہمارے ایک آرمی کے کرنل کو انہوں نے پکڑا ہوئے ہم نے کچھ بھی نہیں کہا ہم نے کہا یہ آیا ہے اور اس کو واپس ہم بھیج دیں گے وزرے خواہد آجا شاہ ومدکریشی کہتے ہیں کہ کشیدگی کم نہیں ہوئی جنگ کا محول ابھی تک برقرار ہے کسی بھی جاریت کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں انہوں نے اپنی بھارتی ہم منصب سوشمہ شوراست سے ملنے کی بھی حامی بھر لی تاہم بھارتی وزیراعظم پاکستانی ہم منصب سے کیوں بات نہیں کر رہے اس کا کھل کر جواب وہ نہ دے سکے وٹنٹی فور نیوز کی پروگرام نسیم زہرائیٹ ایٹھ میں کبتگو کر رہے ہیں پاکستان نے اپنا نیریٹیو پیش کیا کہ بھئی انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے انٹرنیشنل لوگ کی وائلیشن کی ہے انہوں نے اقوام متحدہ کے چارٹر کی وائلیشن کی ہے انہوں نے لائر آف کنٹرول کی وائلیشن کی ہے اور انہوں نے دراندازی کی ہے اور ہم پر حملہ آبر ہوئے ہیں اگریسرز ہیں اگریشن کی ہے کلیرلی ابھی تک کوئی انڈیا سے اس طرح کا سگنل نہیں آیا کہ امن اور یعنی کہ پرائیمنسٹر صاحب نے اور بڑا اچھا کیا کہ پبلکی انہوں نے کہا انہوں نے دو دفعہ انہوں نے کوشش کیے بات کرنے کی یہ ہمارا سگنل ہے پائلٹ کی رہائی ہمارا سگنل ہے ان کا سگنل کیا آیا ہے کہ یہ تو پائلٹ پروجیکٹ ہے دنیا دیکھیں دنیا دیکھیں اچھا تو پرائیمنسٹر صاحب نے کس طرح سے ہم نے کنوے کیا انڈینز کو کے پرائیمنسٹر صاحب بات کرنا چاہتے ہیں تو دو ہائی کمیشنر انڈین ہائی کمیشنر دو روز پہلے دو روز پہلے جس دن ہم نے ان کے جہاز مار گرائے اس دن لیکن اس سے لے کے اب تک انہوں نے تو دیوار انہوں نے نا بھی نہیں کی انہوں نے ہاں بھی نہیں کی اور یہ کہا جب فکوری نہیں کر رہے تو انہوں نے دیکھو نا کہہ دیں کہ نہیں کرنا چاہتے پر انہوں نے کہا کہ ان کا پروگرام شیڈیور بہت ٹائٹ ہے میں تو بہت ٹائٹ ہے بہت مصروف ہے چلیے خدا کرے کا فراغت ہو جائے گی نہیں نہیں وہ تو اب اتنا بھی نہیں کہ پرائیم منسٹر ہمارا ملک بھی یہ تو ہندوستان کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو فارغ کرنا ہے بم خالی جگہ پھینکا مودی بے وکوف مد بناو وزیراعلا مغربی بنگال ممتہ بینر جی نے بھارتی فضائیہ پر سوالات اٹھا دیئے کہتی ہیں بھارتی فضائیہ کی کاروائی کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا ہمیں سوال پوچھنے کا حق ہے کہ کتنے لوگ مارے گئے عالمی میڈیا بتا رہا ہے کہ جہاں بم گرا وہاں کچھ تھا ہی نہیں ممتہ بینر جی نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کو بھی نشانے پر رکھ لیا کہا مودی کی الیکشن میں کامیابی کے لیے جنگ کی چال کسی صورت قبول نہیں ہے سعودی وزیر خارجہ آدل الجبیر کا دورہ پاکستان تاخیر کا شکار ہو گیا صفارتی ذرائق کا کہنا ہے کہ سعودی وزیر خارجہ پہلے آج بھارت کا دورہ کر سکتے ہیں جس کے بعد ان کے کل پاکستان آنے کا امکان ہے سعودی وزیر خارجہ کے دو ملکی دورے کی تفصیلات نئے شیڈیول کے مطابق ترتیب دی جا رہی ہیں تو آپ کو بتائیں کہ سعودی وزیر خارجہ جنہوں نے آج پاکستان آنے تھا پاکستان کا دورہ تاخیر کا شکار ہو گیا حضرت پاکستان نے بھارت کی جانب سے درختوں پر بمباری کرنے کے خلاف اقوام متحدہ میں درخواست دینے کا فیصلہ کر لیا ہے مشیر وزیر آزم ملک امین اسلم کا کہنا ہے کہ بھارت نے ہمارے درختوں پر حملہ کیا بھارت کے خلاف اقوام متحدہ سمیت تمام بینل قوامی فورمز پر شکایت کی جائے گی یہ بالکل جو چھبیس فریری کو ایک اہمکانہ سرجیکل سٹرائک کی گئی بھارت کی طرف سے اور پھر وہ دم دبا کے بھاگ گئے یہاں سے وہ اس میں جو پیل آڈوں نے پھینکا ہے وہ ہمارے ایک ریزرف فورس جو پر پھینکا ہے اور ریزرف فورس وہ فورس ہوتا جس کو کہ ہم نے کئی سالوں سے بلینٹری سنامی کے اندر بچایا ہوا تھا تاکہ وہاں پر ایک نئی ری جنریشن ہو سکے اور پرانے درخت بچائے جا سکے تو یہ ادھر کافی نقصان ہوا ہے اور اس کا ہم پراپر تخمینہ لگا رہے ہیں اور انٹرنیشنل ٹرمز میں جب یہ تخمینہ لگ جائے گا تو اس کو ایسی حرکت کو اور جنگلات پہ حملہ کرنے کو انٹرنیشنل ٹرمز میں ایکو ٹیرریزم کہتے ہیں یا محولیاتی دہشتگردی کہتے ہیں تو ہم سارے اپنے آپشنز دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ پہلا سٹیپ ایس کا تخمینہ لگانا اور اس کے بعد جو بھی انٹرنیشنل ٹرم ہمارے پاس آویلیبل ہیں انشاءاللہ اس پر ہم جائیں گے اور ہم یہ بات بتائیں گے ان کو کہ یہ بھارت میں یہ کیا کیا ہے بھارتی پائلٹ ابینندن کو اب ان کے ملک بھارت کے حوالے کیا جا رہا ہے اس وقت آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں واہگا بورڈر کے جہاں پہ بھارتی پائلٹ ابینندن اس وقت موجود ہیں اور اپنے ملک کی طرف روانہ ہو رہے ہیں پاکستان آرمی سے میں بہت متاثر ہوا ہوں یہ کہنا تھا بھارتی پائلٹ ابینندن کا اب سے کچھ دیر پہلے بیان آیا تھا اور آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں واہگا بورڈر کے اور بھارتی پائلٹ ابینندن کو ان کے ملک بھارت کے حوالے کیا جا رہا ہے لاہور واہگا بورڈر کے یہ مناظر ہیں بھارتی پائلٹ کو واہگا بورڈر پر بھارتی حکام کے حوالے کیا جا رہا ہے اس وقت یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں لاہور وحگا بوڈر کے اور بھارتی پائلٹ ابھی نندن جو اس وقت یہاں پہ موجود ہیں ان کو بھارتی حکام کے حوالے کیا جا رہا ہے اس سے کچھ دیر پہلے بھارتی پائلٹ ابھی نندن کا ویڈیو پیغام جاری کیا گیا تھا اور پاکستانی حکام سے ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی جس میں ان کا کہنا تھا کہ میں پاکستانیوں کی مہمان نوازی کا شکر گزار ہوں کہ وہ اپنی موجودگی میں ونگ کمانڈر ابھی نندن کو بھارت کے حوالے ہونے کا منظر دیکھ سکیں گے لیکن اب میڈیا کی موجودگی میں ونگ کمانڈر ابھی نندن بھارت کا وہ پائلٹ جس نے پاکستان کی حدود کے خلاف وزی کی جس کا تیارہ مار گرائے گیا اسے بھارت کے حوالے کیا جا رہا ہے چن لمحوں پہلے آپ نے وہ ویڈیو دیکھی جس میں ابھی نندن نے سوچ کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان کی فوج ایک پروفیشنل فوج ہے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا لیکن بھارت میں میڈیا جس طرح سے پروپگیٹ کر رہا ہے وہ ایک نیگٹیو انداز ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن پاکستان کی سوچ پاکستان کا جیسٹر قومی سطح پر بھی پذیر آئی سیاسی قائدین نے تمام سیاسی جماعتوں نے وزیر عاصم عمران خان کی سوچ کو سراہا اور بین الاقوامی سطح پر بھی جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ ہوں آسٹریلیا برطانیہ سعودی عرب متحدہ عرب امارات اردن اور دنیا بھر کی شخصیات نے سیاسی راہنماؤں نے عسکری قائدین نے وزیر عاصم عمران خان کے اس عمل کو بے انتہا اپریشیٹ کیا جو وہ اس خطے میں جنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے کشیدگی میں کمی کے لیے کر رہے ہیں وزیر عاصم عمران خان نے واشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ اگر کوئی جاریت کی کوشش کی گئی تو ہم سوچیں گے نہیں جواب دیں گے لیکن اس خطے میں جو بڑا مسئلہ ہے نریندر مودی کو بھارت کے وزیر عاصم کو غور کرنا چاہیے کہ غربت پسماندگی کے خاتمے کے لیے آئیں ہمارے ساتھ مل کر یہ جنگ لڑیں جس میں اس خطے کے کروڑوں انسانوں کی